پاکستانی اداکارہ ہانیہ آمیر اور انڈین سنگر بادشاہ کے تعلقات کو لے کر بحث و مباحثے کا جو سلسلہ ہے وہ ایسا ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور حال ہی میں انڈین خود ساختہ فلم ناکد اور لکھاری کمال آرخان نے بھارتی گلوکار بادشاہ سے مبینہ عشق پر ہانیہ آمیر کو آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے ہانیہ آمیر کو مشورہ دیا کہ وہ اس ہاتھی نمہ انسان سے عشق لڑانے کی بجائے کسی پاکستانی لڑکے سے محبت کر لیں ہانیہ آمیر اور بادشاہ کے درمیان گزشتہ کچھ عرصے سے تعلقات کی چہمگویاں ہیں اور دونوں کی متحدہ عرب امارات کی ریاست دبائی میں ملاقاتوں کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہوئی تھی دونوں اسٹارز نے اگرچہ واضح طور پر اپنے تعلقات کا اعتراف نہیں کیا لیکن میڈیا میں کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ دونوں کے درمیان اچھی سلام دعا ہے اور وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں بادشاہ اور ہانیہ آمیر کی ملاقاتوں کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد بھارتی خودساختہ کرٹک کمال نے ان کے تعلقات پر انتہائی رد عمل دیا بھارتی گلوکار بادشاہ کی جسامت پر انتہائی نامناسب انداز میں تنقید کرتے ہوئے انہیں ہاتھی نما انسان قرار دے دیا کمال کی وائرل ہونے والی ویڈیو میں انہوں نے بادشاہ کے بہت زیادہ موٹے ہونے کی وجہ سے ان کی جسامت پر انتہائی نامناسب الفاظ میں تفسرہ کیا کمال کا کہنا تھا کہ بادشاہ روز ہانیہ آمیر سے ویڈیو پر کبھی انسٹاگرام پر تو کبھی فیس بک کے ذریعے بات کرتے ہیں اور اس میں ہرانی والی بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو کال کے سکرین شارٹس شیئر کر کے بتاتے ہیں کہ وہ ہانیہ سے بات کر چکے ہیں کمال کی اس ویڈیو میں وہ بادشاہ کی جسامت پر تنقید کرتے ہوئے اور انہیں ہاتھی سمیت دیگر جانوروں سے تشبیح بھی دیتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں ساتھ ہی میں ویڈیو میں انہوں نے ہانیہ آمیر سے سوال بھی کیا کہ کیا پاکستان کے تمام لڑکے مر گئے تھے جو انہیں بادشاہی ملا محبت کے لیے انہوں نے ہانیہ آمیر کو تجویز دی کہ وہ بادشاہ کو چھوڑ کر کسی پاکستانی لڑکے سے عشق لڑا لیں اگر آپ انفوٹینمنٹ کی دنیا سے جوڑی خبریں سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں